اب ایک بوتلے لیں گے سائز کی اور اس کی مدد سے ہم اس کی مشروم جیسی شیپ کر لیں گے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو نیچر ویلیج فوڈ پٹائٹو نوڈلز کی ایک بہت یونیک اور شاندار سی ریسپی لے کے آیا ہوں بنانا اس کو بہت ہی اسان ہے لیکن اگر ٹیسٹ کی بات کریں تو اس کا ٹیسٹ لا جواب ہوتا ہے کورین فوڈ ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو پسند ہوتی ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی یہ والی ریسپی سٹارڈ کریں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دینا ہے تو آئیں دیکھتے ہیں کہ پٹائٹو نوڈلز جو ہیں ان کو کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے پٹائٹو نوڈلز بنانے کے لیے میں نے لیے ہیں چار سو گرام علو چھلکے میں نے ان کے اتا لیے ان کو سب سے پہلے ہم چھوٹا چھوٹا کٹ لیں گے اس کے بعد ہم ان کو بوائل کریں گے آلو ہم نے اس طرح باری کٹ لی ہیں اس طرح ان کو بوائل کرنا آسان ہو جاتا ہے اب ان کو ایک پلیٹ میں ڈال لیں گے ایک برتن کے اندر ہم ایک لیٹر پانی کو بوائل کریں گے اور اس میں آلو ڈال دیں گے آلو ہمارے اچھی طرح بوائل ہو چکے ہیں تقریباً دس منڈ لگے تھے اور یہ بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں اب ان کا پانی نکال کے ان کو ایک برتن میں ڈال لیں گے آلو بوائل کرنے کے بعد اب ہم ان کو گرم گرم ہی اچھی طرح میش کر لیں گے میشر کی مدد سے کر سکتے ہیں یا ہاتھ کی مدد سے یا چمچ کی مدد سے ان کو بلکل اچھی طرح میش کرنا ہے ان میں کسی قسم کی کوئی گھٹلی نہیں رہنی چاہیے آلو اچھی طرح میش کر لیے ہیں اب اس میں ڈال لیں گے دو سو گرام کارن فلور اس کی جگہ پہ پٹاٹو سٹارچ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح گوند لینا ہے اور اس کی ڈو بنانی ہے ڈو جو ہے وہ سوفٹ ہونی چاہیے ہارڈ نہیں ہونی چاہیے اگر ڈو ہارڈ ہوگی تو اس میں کریک آ جائیں گے تھوڑا سا پانی آئڈ کریں گے آلو اور کارن فلور دونوں کو اچھی طرح گوند لیا ہے اور دیکھیں ایک سوفٹ سی ہماری ڈو جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کی شیپ بنائیں گے یہاں سے ہم بیٹر لیں گے اتنا اور اس کی گول شیپ بنائیں گے اب ایک بوتل لے لیں گے سائز کی اور اس کی مدد سے ہم اس کی مشروع جیسی شیپ کر لیں گے ایک برتن کے اندر ڈیڑھ سے دو لیٹر پانی لیں گے پانی کو اچھی طرح گرم کریں گے یعنی بوائلنگ حالت میں آپ کا پانی ہونا چاہیے اور اب ہم اس کے اندر نوڈل جو ہیں ان کو بوائل کریں گے دو سے تین منٹ لگیں گے صرف جیسے ہمارے نوڈل جو ہیں وہ بوائل ہونا شروع ہوں گے اور یہ اوپر آنا شروع ہو جائیں گے ساتھ ہی تھوڑا سا پھولنا بھی شروع ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بالکل ریڈی ہیں پک چکے ہیں تو دو سے تین منٹ لگتے ہیں ان کو صرف تقریباً دو سے تین منٹ ہم نے ان کو بوائل کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ بالکل اچھی طرح بوائل ہو چکی ہے اب ان کا پانی نکال لیں گے اور ان کو فوری طور پہ تھنڈے پانی کے اندر ڈپ کر دینا ہے دو سے تین منٹ ان کو ڈپ کیا ہے تھنڈے پانی کے اندر اب یہ بالکل ریڈی ہیں اور پانی ان کا ہم سٹین کر لیں گے اچھی طرح اور ان کو ایک برتن میں ڈال لیں گے پٹیٹو نوڈلز کے سرف کرنے کے لیے اس کے لیے سوس تیار کریں گے اور سب سے پہلے تو ہم اس میں ڈال لیں گے ایک چمچ سرخ مرچ پاودر ایک چمچ شوگر یعنی چینی ایک چمچ گرین آنین چار سے پانچ چمچ سویا سوس ایک چمچ باریک کٹا ہوا لہسن ایک پان لے لیں گے اس میں تین سے چار چمچ کوکنگ آئل گرم کر لیں گے آئل کو اچھی طرح گرم کر لیا ہے اب آئل اس میں ڈال دیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی پٹائٹو نوڈلز کی ریسپی جو ہے وہ ضرور ساندھائی ہوگی اگر ریسپی ساندھائی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی آپ جلدی سے کر لیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ